ایک خبر آئی کہ ہرپنس پورا کے انجر پاس کے اندر ایک بس پھنس گئی اور براتی جان بہاک ہو گئے یہ بینر کے پیچھے آپ کو دکھاتے ہیں یہ ایک بیریئر ہے اگر کیمرمن آپ کو دکھا سکے یہ بیریئر ہے اس بیریئر کے کہتے ہیں حد انچائی کا بیریئر اور اس کا جو بیریئر تھا اس کے اوپر جو گارڈر تھا وہ ٹوٹ چکا ہے ہاتھ ساتھ انڈر پاسس میں کیوں ہو رہے ہیں لیکن ابھی تک انتظامیہ کے کان پہ جھو نہیں لیں گی ہے اس کے کیا وجہ ہے انڈر پاسس بنائے گئے ہیں کہ ٹریفک کا جو بہاؤ ہے اور جو ٹریفک کی روانی ہے وہ کسی بھی صورت متاثر نہ ہو اور سگنل فری جو روڈ ہے کنار لوڈ اسے قرار دیا گیا ہے جو سب سے پرانا انڈر پاسس ہے جیل لوڈ کا اس کی ہائٹ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہاں سے بڑی بسیں اور بڑے ٹالے جو ہیں وہ گزر سکتے ہیں پیجنگ انڈر پاسس بنائے گیا ہے جو سب سے نیا تعمیر کردہ انڈر پاسس ہے اس کی حد انچائی ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ ہے آئل ٹینکر بہت سانی گزر سکتا ہے بسس بہت سانی گزر سکتی ہیں لیکن یہی بات یہی نکتہ ذہن میں رکھتے ہوئے دیگر انڈر پاسس کی تعمیر کیوں نہیں کی گئی جو متلکہ ادارے ہیں انہوں نے اس چیز کو مدن نظر نہیں رکھا جب یہ واقعات پیش آئے اور اس میں کئی لوگوں کی جانے گئی ہیں بس کوئی آتی تھی مصافر باس اگر کوئی سکول باس ہے اور کوئی باراتیوں کی باس ہے تو وہ اگر اس بس کے اوپر سوار ہوتے تھے تو کئی تقریبا ہمارے جو عداد و شمار ہیں اس کے مطابق کو آٹھ سے دس لوگ ایسے زندگی کی بازی ہار چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرگرام ٹاپ شوری کے ساتھ میں ہوں آپ کے مرسبان مدیحہ آبید علی ناظرین ہم آئے روز پرگرام کرتے ہیں ہفتے میں پانچ دن ہمارا پرگرام آن ایر جاتا ہے اور ہمیں خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ جو پرگرام ہم کرتے ہیں اس پر ایوان پر بیٹھے ہوئے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ اس کے اوپر نوٹیس لیتے ہیں ایسی ہی ہمارے ایک پرگرام کا نوٹیس لیا گیا ہے اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہم شہریوں کے کسی نہ کسی طرح سے کام آ رہے ہیں آج کے پرگرام ٹاپ شوری انڈر پاسز کے اوپر لگے جو سائن بوٹس اور بیریئرز ہیں جو پہلے نہیں تھے اور اب لگنا شروع ہو گئے ہیں ان کی کہانی اپنے پرگرام میں آپ کو بتائیں گے تو آئیے چلتے ہیں پرگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں ان کو معلوم نہیں پڑتا کہ حدے انچائی کیا ہے جی میڈم یہاں پر بوٹ وغیرہ بھی نہیں لگے ہوئے اور کسی چیز کا یہ جب ٹرافک جہاں پر جام ہو جاتی ہے یہاں پر دو دو گھنٹے ٹرافک بلوگ ہو جاتی ہے اور یہاں پر کوئی سینڈ بوٹ بھی نہیں لگے ہوئے کہ یہاں پر بڑی گاڑی گزرنے والا کو پتا چل جائے سینڈ بوٹس لگنا کتنا ضروری ہے حدے انچائی کے لیے جو میڈم کافی ضروری ہے ایک آئل ٹینکر پس جاتا ہے دو دو تین تین گھنٹے ٹرافک بلوگ رہتی ہے اسے شہریوں آئل ٹینکر جب پھچتا ہے کتنا بڑا خطرہ ہوتا ہے میڈم یہ آپ کو پتا ہے کافی جو ٹرافک بند ہوتی ہے کہیں بھی آگ لگی تو سارے سارے نقصان ہی نقصان ہیں نقصان شہریوں کے نقصان بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں وارش شاہ انڈر پاس ہے اور وارش شاہ انڈر پاس جو ہے اس کی حد انچائی بہت کم ہے جتنے انڈر پاسز ہیں جو ٹھوکر نیاز بیگ سے لے کر آگے تک جا رہے ہیں ان میں سب سے جو کم انچائی والا انڈر پاس ہے وہ وارش شاہ انڈر پاس ہے ناظرین میں نے جو پرگرام پچھلے مردبہ کنڈکٹ کیا اور یہ پرگرام سوشل میڈیا پر چڑھایا گیا ہماری سوشل میڈیا ٹیمز کے ذریعے تو میں نے اس میں کومنٹس بھی پڑھے شہریوں کے کومنٹس پڑھے بہت اچھے کومنٹس بھی تھے لیکن کچھ شہری ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ہم اپنے پرگرام میں نون ایشوز کو ایشو بناتے ہیں جس کے وجہ سے بہت تکلیف ہوئی کہ ایسے شہری جن کو لگتا ہے کہ ایک نون ایشو کو ہم نے ایشو بنایا اور اس کے اوپر پرگرام کیا آپ کو یہ کیسے لگتا ہے کہ جب ایک آئل چینکر حدے انچائے کا بوٹ نہ ہونے کی وجہ سے انڈر پاس میں پھرس جائے تو یہ ایک کیسے نون ایشو ہے جنہوں نے مجھے دوبارہ سے سمجھائیے گا یہاں پر جتنے بھی وحیکل جا رہے ہیں ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کی حدے انچائے کتنی ہیں پرگرام میں ہم شامل کریں گے شیخ زین العابدین کو ہماری نمائن دے ہیں اور ہمارے اس پرگرام میں اکثر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں زین ہم پرگرام میں آپ کو شامدید کہتے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حدے انچائے کا بوٹ ہم اسی جانب چلتے ہیں ناظرین یہ حدے انچائے کا بوٹ ہے جو کہ یہ یہاں پر پڑا ہے اور شہریوں کے لیے یہ ادھر ہونا چاہیے یہاں نہیں ہونا چاہیے زین جب ہم نے لازٹ ٹائم پرگرام کیا اور وہ سوشل میڈیا پر چڑھائے گیا تو کچھ کومنٹس مجھے اچھے نہیں لگے وہ یہ تھے کہ نون اشو ان کو لگ رہا تھا کچھ شہریوں کو یہ کتنا بڑا اشو ہے کہ آپ اسے اکسپلین کر سکتے ہیں شکریہ مدیہ سب سے پہلے تو وہ جنہوں نے سوشل میڈیا پر کومنٹ کیے صرف ان کے لیے کہ اصل میں جو لاہور کے انڈر پاسز ہیں وہ یہ ایک ایسا کنال روڈ ہے جو کہ ہر شہری اسے ڈریکٹلی اور انڈریکٹلی وابستا ہے ہر شہری نے کنال کو یوز کرنا ہے اپنے سفر کے لیے خواہ وہ رائیبنڈ والی سائٹ سے آ رہا ہے خواہ وہ شادرے والی سائٹ سے آ رہا ہے دو ای پوائنٹ ہیں تو اگر یہ کنال روڈ انڈر پاسز اتنا اہم اشو نہیں ہے تو پھر کیوں اس کے اوپر قیمتی جانے ضائع ہو گئی ہیں پھر کیوں لوگوں کا کروڑوں روپے کا جو پیٹرل ہے وہ یہاں پر ضائع ہو گیا ہے پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ خوبصورتی کی بھی تو نشانی ہے لاہور کے کنال کی انڈر پاسز تو یہ تو ایک اہم اشو ہے اور الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم نے اس اشو کو اٹھایا اور عرباب اختیار نے اس کے اوپر نوٹس لیا اور اس کی بہتری کے لیے کام ہو رہا ہے اب میں مدیحہ آپ کے دوسرے سوال کی طرف آتا ہوں جو آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے ستم زریفی کا یہ عالم ہے کہ جب بھی کوئی پروجیکٹ نیا شروع کیا جاتا ہے تو پچھلے پروجیکٹ کو بھول جاتے ہیں اسی طرح اگر آج بیس کروڑ اوپے سے کنال روڈ انڈر پاسز کی تعمیروں مرمت زینوں رائش اور بحالی کا کام شروع کیا گیا ہے تو اسی طرح ماضی میں جب ان انڈر پاسز کی اوپر بیریئر لگائے گئے تو تب بھی سات کروڑ اوپے کی خطیر رقم ان کے اوپر خرچ کی گئی مگر ابھی جو الڈی اے اور ٹیپا کی جانب سے منصوبہ بنایا گیا ہے اس میں کہیں جگہ پر یہ منسن نہیں ہے کہ ان جو اترے ہوئے بیریئرز ہیں ان کا کیا ہونا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ یہی جونکے تو ہی پڑے رہیں گے نیا پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا یہ سکریپ ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد جو اس کو چھڑانے والے ہوں گے وہ حرکت میں آئیں گے اور آہستہ آہستہ یہ یہاں سے ختم ہو جائیں گے اور کسی کبار کی دکان کی زینت بن جائیں گے زین نے بہت کبسورتی سے ایک سپرین کیا ہے کہ پہلے حصے میں کہ یہ جو ایشو ہے یہ کس طرح سے ایک ایشو ہے نون ایشو نہیں ہے ناظرین کیونکہ جان کا جہاں مسئلہ آتا ہے اور جہاں شہریوں کی امان کا مسئلہ آتا ہے وہ ایشو ضرور ہوتا ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے اب تو بس اس کے اوپر بیٹھنا بین ہو چکا ہے پہلے اکثر سٹوڈنٹس اپنے پیسے بچانے کے لیے بس اس کے اوپر بھی بیٹھا کرتے تھے اور فائل پوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پر بھی موجود ہوں گی کہ اوپر بیٹھے سٹوڈنٹس کس طرح سے اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اسی وجہ سے کیونکہ انڈر پاسز بنا دیے جاتے ہیں ان کی مینٹیننس نہیں کی جاتی ہے اور ہدے انچائی کے بیریئرز بورٹس نہیں لگائے جاتے ہیں جب آپ انڈر پاسز کے نیچے سے گزرتے کبھی آپ نے دیکھا یہاں پہ کوئی ٹرک بس ٹرالر پسا ہو انڈر پاسز میں تو ٹرک ٹرالر تو جاتے ہی نہیں تو یہ ہے کہ ٹریک کا دباؤ بہت رہتا ہے ابھی بھی میں اس بائی پاس سے آ رہا ہوں تو یہ ٹریک کا دباؤ تھا تو جو پٹرولز آیا ہوتا ہے آج چلے آپ نے کہا کہ نیچے سے ٹرک ٹرالر اور آئل ٹینکرز گزرنا اللہ نہیں ہے لیکن ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ٹریک یہاں پر بند رہتی ہے بندش رہتی ہے کیونکہ نیچے کوئی نہ کوئی بس یا ٹرالر یا آئل ٹینکر بسا رہتے ہیں وہ کیوں نیچے جاتے ہیں سائن بورڈ ہیں یہاں پہ باز اوقات ایسے ہوتا ہے کہ رات کے ٹریک چلانے والے نا یہ مار ہی دیتے ہیں کیوں مارتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے پیچھے کوئی انہیں سائن بورڈ یا بیریئر نہیں نظر آتا نید میں ہوتے ہیں بچارے یا نظر بھی آیا تو نید نظر آتا اس کی وجہ سے یہ ہو سکتی ہے کہ پیچھے کوئی بورڈ ہی نہیں ہے کوئی بریئر نہیں ہے سائن بورڈ ہی ٹوٹے ہوتے ہیں سائن بورڈ ہوں گے تو وہ اس سے رہنمائی لیں گے نا کہ ہم نے کس طرف جانا ہے اصل میں تو سائن بورڈ ہی نصب نہیں کیے گئے اچھا ناظرین ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے یہ شہری نے کہا کہ اکثر ٹینکرز والے یا آئل ٹینکرز والے یا بیریئر نہیں ہونے کی وجہ سے یا وہ نیند میں ہوتے ہیں یہاں پہ یہ پوائنٹ بنتا ہے کہ اگر تو یہاں پر بیریئر ہو تو وہ پہلے سے ہی آگا ہو جائیں کہ میرا ٹرولر اندر جا کے پھنسنے والا ہے کیونکہ بیریئر نہیں ہوتے تو ان کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا السلام علیکم یہاں پر آپ کو نظر آتے ہیں کوئی حد انچائی کا بورڈ لگا ہو انڈر پاس جانے کے لیے نہیں لگا ہوا کتنا ضروری ہوتا ہے حد انچائی کا بورڈ یا بیریئر ہونا بہت ضروری ہے اگر نہ ہو تو اس سے نقصان یا حادثات کیا کیا ہوتے ہیں بہت زیادہ نقصان ہوتے ہیں یہ ٹرکوں کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا کرنا کہاں سے جانا ہے کتنی انچائی ہے اس کی تو آگے نقصان ہوتے ہیں حدثات ہوتے ہیں بہت زیادہ یہ حساس معاملہ ہے بہت حساس معاملہ ہے بہت شکریہ آپ سے بات کرنے اچھا انڈر پاسز کے نیچے سے گزرنا اس کی انچائی کتنی ہے حد انچائی ٹرک اور ٹرولر کے لیے کتنی ضروری ہے مینچن کرنا پہلے پیچھے میرے اس طرح ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ جہاں بھی جتنے سین بورڈ لگے ہوئے تھے وہ اب ڈسپلی نہیں ہے کہیں پہ آنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ آگے اس آنٹر پاس کی ہائٹ کتنی ہے اور جب آگے چل جاتے ہیں ان کا ٹرک جا کے پھنس جاتا ہے ان کو پھر پتہ جلتا ہے کہ جہاں پہ ہائٹ ہے پہلے نے لگائے ہوئے تھا پتہ نہیں کہاں گئے ہیں کیا مستہ ہونا ہے کیا انہوں نے رموپ کیا اس کو اچھا کتنا کتنا ضروری ہاتھ انچائی کا بورڈ ہونا اور اس سے کتنا بڑا حادثہ ہوتا ہے نہیں اس سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہو سکتا ہے کہ آنے والے کو پتہ نہیں آگے کیا ہے میرے میں نے کہاں سے گزرنا ہے آپ نے حادثہ دیکھیں یہاں پر دیکھیں ہوں کہ دانہ آتے ہیں آفیس آتے ہیں اور دانہ کوئی نہ کوئی ٹرک نیچے پھرسا ہوتا ہے کس کے چھات نیچے مرسی ہوتی ہے کس کی نیگلیجنسی ہے یہ کس کی آدم توجہی کے وجہ سے ہوتا ہے تو نیپا کی یہاں پہلے جنہوں نے انہوں نے اس کو جب بنایا تو ان کو اس کو دیکھنا چاہیے تھا کہ اس کی فیزیبیلٹی دیکھ کے اس کے بعد اس کو بناتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہونا چاہیے مطلب آورال یہ ہے کہ چلو بان تو کیا ہے اب تو جب مینٹینس ہے جو گورنمنٹ کی اجنسی ہے اس کی تمہاداری ہے اس کو مینٹین کرے ہیں بہت شکریہ آپ سے بات کرنے کے لیے کچھ شہریوں سے ہم ذہن بات کریں اور بہت خوشی ہو رہی ہے کہ کتنے ویل اویرڈ ہیں یہ شہری جن کو کتنا معلوم ہیں کہ کیا ہوتا ہے وجہ کیا بنتی ہے حادثہ کیسے ہوتا ہے بلکل مدیہہ اور یہ حادثہ ہونا روزانہ کی بات ہے روزانہ کنال روڈ پر دو سے تین حادثات ریپورٹ ہوتے ہیں کہ کوئی بڑی گاڑی ہے وہ کیونکہ ہاتھ دنچائی کا بورڈ نہیں تھا اور وہ انڈر پاس کے نیچے گس گئی ہے اور آپ کو یاد ہوگا ابھی دو ہفتے پہلے ایک جو آئل ٹینکر وہ انڈر پاس میں پھنس گیا تھا مدیہہ اس کو نکالنے میں سترہ گھنٹے لگ گئے یعنی وہ جب اس کے نیچے جا کے سٹاک ہو چکا ہے تو آلٹی میٹلی اس کے نکالنے کے لیے کرینیں مگوانی پڑتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس کے پیچھے جتنی بھی ٹریفک ہوگی اس نے تو اسی انڈر پاس سے گزرنا ہے تو آلٹی میٹلی وہ اس کے لیے وہاں سے گزرنا ہی ناممکن ہو جاتا ہے بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ بھی میں نے دیکھا کہ آئل ٹینکر کو کیونکہ کھیچنا ریزسٹنس پیدا کرنا ہے اگر ریزسٹنس پیدا ہو گئی تو اس میں حرارت آئے گی یعنی وہ گرمی پیدا کرے گا اور اس سے آئل کو آگ لگنے کا بہت بڑا خطرہ ہے تو ایسے میں کیا یہ جاتا ہے ناظرین کہ اس آئل ٹینکر کے ٹائر میں سے ہوا نکالی جاتی ہے تاکہ اس کی انچائی تھوڑی کم ہو جائے بلکل ایسے کیا گیا لیکن اس کے باوجود مدیہ آپ دیکھیں نا کہ ٹریفک کس قدر ڈسٹرب ہوئی ہے اس کی وجہ سے جس دن آئل ٹینکر یا بس کے اس انڈر پاس میں پنسنے کے واقعات پیش آئے ہیں تو اس کے بعد حالات آپ کے سامنے ہیں اور ہر بندہ اس سے سفر کر رہا ہے اس کی بنیادی وجہ صرف یہ ہے کہ صرف تھوڑی سی توجہ ان انڈر پاسز پر نہیں دی گئی اور ان انڈر پاسز پر توجہ نہیں دی گئی تو ہم نے ان کو جگایا کہ خدارہ ان کے طرف دیہان دے پورا لاہور نے کنال روڈ کو استعمال کرنا ہے اگر اس کی اوپر دیہان نہیں دیں گے تو ہر بندہ ہی اسے ظلیل و رسوہ ہوگا اور ہو رہا ہے اور آپ دیکھیں یہ مدیہہ لاہور کا پہلا سگنل فری کوریڈور ہے کہ اگر ٹھوکر نیاز بیک سے شروع ہوں اور آپ ہر بند پورا تک یا جلو تک جائیں تو کسی جگہ پہ کوئی سگنل نہیں آتا اور یہ ایسا سگنل فری کوریڈور ہے کہ جہاں پر ہر وقت ٹریفک جام رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹریفک کولس اس کے علاوہ لاہور ترقیاتی ادارہ اور ٹریفک انجنیرنگ کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں انہوں نے بہتر اس کے اوپر کوئی پلیننگ ہی نہیں کی جو پلیننگ ہے اس کو اس لیے نہیں کیا جاتا کہ شاید ان کا کام کوئی اور آکے کر لیں ناظرین آگے بڑھتے ہیں آگے کی جانب چلتے ہیں اور بھی صورتی حال سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں اور ہمارے لاہور نیوز اور پروگرام ٹاپ شوری پر جو ہم لوگوں نے پروگرام متعدد مردمہ کنڈکٹ کیے ہیں اس کے اوپر کیا رد عمل دیا گیا ہے یا اس کے اوپر کیا کام کیا گیا ہے ہماری کابشیں کس طرح سے رنگ لے کر آئی ہیں یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں جو ناظرین یہ ہے شاہ عبداللطی بھچائی انڈرپاس مسلم ٹاؤن کا یہ انڈرپاس ہے اور اس کے اوپر اس کو ایک دلہن کی طرح سجایا گیا ہے سب سے پہلے میں بتا دوں کہ اس کے اوپر کیا کیا احتیاطی تدابیر اپنانے کیلئے کہا گیا ہے اس کے حد انچائی دس آشاریا چھے فٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایکسٹرین کوشن لکھا اس کے اوپر درج آپ کو یہ عبارت نظر آ رہی ہے نو اینٹری فور ہیوی وہیکلز یعنی کہ جو بھاری گاڑیاں ہیں ان کا داخلہ یہاں ممنوع ہے اور انتہائی احتیاط کی یہاں پر تدابیر دی گئی ہیں وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ نون ایشو کو ایشو بنایا جا رہا ہے یہ ہے وہ کامیابی جو ہمارے پرگرام نے ہمارے چینل نے اچیف کی ہے ہمارے پرگرام اور ہمارے چینل کے بار بار آواز اٹھانے کے بعد یہ لاہور کے شہریوں کو ملا ہے کہ اگر یہاں پر کوئی بھی ہیوی وہیکل یعنی بڑا ٹرک مزدہ بس یا آئل ٹینکر یہاں سے انٹر ہوگا تو یہ جو آپ کو سٹیل کی سٹرپس نظر آ رہی ہیں اس کے اوپر وہ جا کے لگے گا اور ڈرائیور کو آواز آ جائے گی کہ اس کی حد انچائی جو ہے وہیکل کی وہ انڈر پاس کی حد انچائی سے زیادہ ہے زین آپ کو مبارک بات میں دینا چاہتی ہوں مبارک بات کے مسحق ہیں آپ ٹینکیو سوما جی مدیحہ میں بیکگراؤنڈ میں جاتا ہوں تو ہمیں اس مفادے آمہ کے پروجیکٹ کو اچیو کرنے کے لیے ایک پورا سال لگا ہے لیکن ہم نے پورا ایک سال میں اس مفادے آمہ کے پروجیکٹ کو کبھی چھوڑا نہیں ہے تین دسمبر دو ہزار سترہ کو ہم نے پہلی دفعہ یہ ہائلٹ کیا کہ کنال روڈ کے جو انڈر پاسز ہیں ان کی حالت زار ہے وہاں پر جو بھاری ٹرافک ہے وہ آ کے پھس جاتی ہے کسی جگہ پر بورڈز عویدہ نہیں ہے کسی جگہ پر بیریئر موجود نہیں ہے شیلڈ بار نہیں لگی ہوئی جو بورڈز ہیں وہ ٹوٹے ہوئے ہیں اور پھر اس کے بعد تین دسمبر دو ہزار سترہ کو ہی الڈی اے گورننگ گورڈی کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں بھی لاہور نیوز کے چرچے ہی رہے اجلاس میں بھی یہ لاہور نیوز کی خبر کو ڈسکس کیا گیا کہ کنال روڈ کے انڈر پاسز کی حالت اظہار ہے پھر اس کے بعد انہوں نے پروجیکٹ بنایا کہ کنال روڈ کے انڈر پاسز کی حالت کو بہتر بنائیں گے اور پھر انہوں نے وہ پروجیکٹ چھوڑ دیا جہاں ایک چھائے عرب کا آپ انڈر پاس بناتے ہیں بیس کروڑ کا یہ چھوٹا سا کام نہ کرنے کی وجہ کیا ہے مدیہہ میں تو کہوں گا کہ چھے عرب روپے میں کمیشن زیادہ ہوتی ہے بیس کروڑ روپے میں کمیشن تھوڑی شاید کم ملتی ہے افسران کو آپ کمیشن یہ لوگ کمیشن کی وجہ سے اپنے شہریوں سے آنکھیں چرا لیتے ہیں آپ دیکھیں کہ صرف اپنی کمیشن کی وجہ سے یہ لوگ انہوں نے لوگوں کی زندگیہ داؤ پر لگا دی ہیں لیکن اس کے باوجود مدیہہ ہم نے ان کو چھوڑا نہیں ہے ہم مسلسل ان کو فالو آپ کرتے رہے ہیں اس کے بعد تیرہ جنوری کو اس کا ٹینڈر ہوا کہ بیس کروڑ روپے میں یہ تمام جو انڈر پاسیز ہیں اس کو بہتر بنانا ہے ٹینڈر آلوٹ ہو گیا کام نہیں شروع ہوا ہم نے پھر بھی ان کو نہیں چھوڑا کہ یہ انڈر پاسیز ہیں اچھا یہ بچ گیا ہے یہ بس وہاں سے گئی ہے اور اس کے اوپر یہ بجا ہے ابھی یعنی کہ بس کی انچائی جو تھی وہ زیادہ تھی اور اس کو ابھی تکڑ لگا کے بس گئی ہے اور بہت زور سے آواز آئی ہے لیکن وہ بس اب آسانی گزر گئی آواز کیوں آئی پھر مدیحہ ابھی اس کے ڈیزائن کے اوپر میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں کہ بیسیکلی یہ جو دس فٹ چھے انچ اس کی انچائی رکھی گئی ہے یہاں پر آپ کو ایسا سینسر لگانا چاہیے کہ جو اس کو انٹی میٹ کرے وہ جو تیز رفتاری میں اس نے تو نہیں رکنا اس کی تو عادت بن چکی ہے دوسری چیز مدیحہ ان بڑی گاڑیوں کو روکنے کے لیے آپ نے یہ تو لگا دیا چلیں یہ بڑا اچھا کیا ہم اس کے اوپر اپنی شیٹ کرتے ہیں لیکن انفورسمنٹ کس جگہ پر ہے اچھا زین مجھے سمجھ نہیں آیا ایک بس پیش رفتاری سے آتی ہے ان سٹریپس کو ٹکر لگاتے ہوئے چلی جاتی ہے بہت زورداز آواز بھی آتی ہے لیکن وہ بس انڈر پاس کروز کرتے ہوئے چلی بھی جاتی ہے تو پھر ان سٹریپس کے بچنے کا ان کی آواز نکالنے کا فائدہ کیا ہوا مدیہا یہ جو شیلڈ بار لگائی گئی ہیں یہ اسی لیے لگائی گئی ہیں کہ جو بڑی گاڑی ہے اس کو انٹی میٹ کر دیا جائے بڑی چھوٹی گاڑی کو بھی انٹی میٹ کر دیا تو بس تو گزر گئی تو بڑی گاڑی کو کیسے معلوم پڑے گا کہ یہ آواز جو ہے وہ میرے فائدے کے لیے نکلی ہے یا پھر مجھے گزرنا ہے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی مدیہا جو اس وقت انڈر پاس کی انچائی ہے وہ بارہ فیٹ ہے یہ جو یہاں پہ ہاتھ انچائی کا بول لگایا گیا ہے یہ دس فوٹ چینج پہ لگایا گیا ہے اس کے باوجود ڈیڑھ فیٹ کا جو سپیس دی گئی ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ پیشنے دنوں واقعہ بھی پیش آیا ہے کہ بسوں کے اوپر لوگ بیٹھ کر سفر کرتے ہیں تو اگر کیوں بندہ بس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور آلٹی میٹلی وہ اگر اوپر بیٹھا ہوا ہے تو اس کی جو انچائی ہے وہ تو چار فیٹ اوپر چلا گیا یا تین فیٹ اوپر چلا گیا ہے لیکن جو سپیس ہے انڈر پاس کی وہ ڈیڑھ فیٹ ہے تو اس لیے یہ یہاں پہ انٹی میٹ کر دیا جاتا ہے اس کو لیکن پھر بھی جو دس فوٹ چینج سے بڑی گاڑی ہے اس کو بھی یہاں سے نہیں گزرنا چاہیے وہ بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے خدا نہ خواستہ نیچے کوئی اس کو ایسا جھٹکا لگتا ہے کہ گاڑی اوپر جاتی ہے تو پھر بھی ٹکرانے کے خطشات ہیں اس کے علاوہ یہ جو ہماری گاڑیوں کے سٹینڈرڈ ہیں وہ دس فوٹ گیارہ فوٹ کے قریب رکھے گئے ہیں جو بڑی گاڑی ہیں لیکن پھر بھی کوئی دس فوٹ سے بڑی گاڑی آئے گی یہاں سے ٹکرائے گی تو اس کو خود اس چیز کے اوپر عمل درامت کرنا چاہئے میں آپ کے پروگرام کی وساط ابھی مجھے ایک بریک لینین زین مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا صرف ابھی تک ایک ہی انڈر پاس پہ یہ اس طرح کا کام ہوا ہے مدیہہ کھل یہ پروجیکٹ بیس کروڑ پہ کیا اس کے مطابق ڈاکٹرز ہسپیٹل سے لے کے اربنسپورا تک تمام انڈر پاسز کے اوپر اسی طرح کا ہی موڈل بنایا جانا ہے مگر ابھی پہلے مرلنے میں ناظرین ابھی ستائیس انڈر پاسز ہیں اور اس میں سے صرف ایک انڈر پاسز کی قسمت کھلی ہے وہ یہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں جیسے ایک دلہن کی طرح سجایا گیا ہے بہت اچھا اقدام ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ حکام بالا کو اور ان اداروں کو تب ہوش آیا انہوں نے تب ہوش کے ناخون لیے جب ہم نے متعدد بردبہ اپنے پروگرامز کے ذریعے اپنے چینلز کے ذریعے ان ایشوز کے اوپر شور مچایا یہاں پہ ایک چھوٹی سی مجھے بریک لینی ہے اور بریک کے بعد یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اپنا فرض کیوں سرانجان دینے سے ایک قاسی رہتے ہیں ایک بریک کے بعد ملاقات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے